پاکستان کا سویزر لینڈ کہلانے والا سواد ہر لحاظ سے ایک منفرد علاقہ ہے جہاں بیقوک کئی قسم کے سیاحتی مقامات موجود ہیں یعنی قدرتی مناظر تاریخی مقامات، مذہبی مقامات اور ثقافتی سیاحت سمیت آثار قدیمہ کی سیاحت کے مواقع بھی شامل ہیں نیموگرام کا شمار سواد کے ان علاقوں میں کیا جاتا ہے جہاں آثار قدیمہ کی سیاحت کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر کی سیاحت بھی کی جا سکتی ہے باقی پاکستان کو تو ایک طرف رکھئے خود اہل سواد کی ایک بڑی تعداد بھی نیموگرام کے تاریخی حوالوں سے لائم ہو نیموگرام کے آثار تحصیل بریکورٹ کے علاقے شموزی میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں سے پورا علاقہ دیکھا جا سکتا ہے یہ ایک طرح سے بہترین سٹریٹیجک پوائنٹ ہے ان آثار قدیمہ کا شمار برشوہ سواد کے خوبصورت ترین آثار میں ہوتا ہے جہاں ایک ٹکٹ میں دو نہیں بلکہ تین مزے لیے جا سکتے ہیں پہلا مزہ دوسری اور تیسری صدی کے تاریخی آثار سے آگاہی حاصل کرنے کا ہے جو آج بھی بہترین حالت میں موجود جائے دوسرا مزہ یہ کہ آثار پرسکون جگہ پر واقع ہیں جہاں فیملی کے ساتھ پورا دن گزارا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے پینے کا بندوست آپ کا اپنا ہو کیونکہ یہاں پر کوئی ہوتیل اور ریسٹورنٹ حتیٰ کہ تقریباً دو کلومیٹر کے آہاتے میں کوئی جنرل سٹور یا کریانے تک کی دکان بھی موجود نہیں تیسرا مزہ یہ ہے کہ اگر گاڑی نیچے مین روڈ پر کھڑی گی جائے تو دو کلومیٹر کی زبردست ہائیکنگ کا ناظر موقع ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے یوں پیارے اور محدود سے گاؤں اور اس میں رہنے والوں کے طرز زندگی اور ان کے مسائل سے آگاہی بھی حاصل ہو جائے گی ادھیانہ سواد کی جنتِ گم گشتہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بریکورڈ سے تقریباً بائیس کلومیٹر دور درائے سواد کے دائن کنارے شموز میں چونگی زراخیلہ کے علاقے سبو خپا میں ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہیں کتاب کے مطابق ان تاریخی اثار کی خدائی سن ان سو سٹھ سٹھ اٹھ سٹھ میں کی گئی فضل خالی کے سوالے سے لکھتے ہیں کہ نیموگرام کے اثار کی خدائی پاکستان کے ماہرین آثار قدیمہ نے کی ہے یہ اثار ایک کتار میں اس شمال سے جنوب کے جانب تین بڑے سٹھوپوں اور چھپن چھوٹے سٹھوپوں پر مشتمل ایک بڑے سہن کے ساتھ مغرب کی طرف خانقاف پر مشتمل ہے جب ان اثار کا مغور جائزہ لیا جاتا ہے تو آدمی ایک ہزار نو سو سال پرانے دور کی انجنونی کے صلاحیتوں کی دعات دینے پر مجبور ہو جاتا ہے خدائی کے دوران یہاں سے اس سکھے ملے ان سے اندازہ لگائے گا کہ نیموگرام کے اثار دوسری اور تیسری صدی اس وی کے ہیں فضل حق اپنے ایک مقالے گندھارہ میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ تقریباً اسی صدی اس وی میں کشان پارتھیوں اور سیتھیوں سے گندھارہ کی حکمرانی چھین کر یہاں کی باغ دور سنبھا دی جنہوں نے ٹیکسلہ میں دوسرے مقام پر نئی شہر کو آواد کرتے ہوئے اس کو سلسکہ نام دیا یہ شہر ایک بڑے فوجی اڈے کا تصور دیتا ہے جس کے ادگت پانچ کلومیٹر لمبی اور چھائی میٹر چوڑی دیوار بنائی گئی تھی ماہلین کے مطابق کشان در اصل ایک قبیلہ تھا جو پہلی صدی میں وستی ایشیا اور افغانستان سے یہاں اجرت کر کے آیا تھا کشان قبیلے نے اپنے اقتدار کے مقام کے لیے پشاور کا انتخاب کیا تھا بعد میں مشرق کی طرف مرکزی ہندوستان تک اس کو وسط دیتے ہوئے کشان سلطنت کا قیام عمل میں آئے جو تیسری صدی اسوی تک قائم لئے تقریباً دو سے اکتالی صدی اسوی میں فارس کے سلطانیوں نے شاپور اول کی بادشاہت میں کشانوں کو شکست دی اور اسی طرح گندھارہ سلطنت فارس کے ساتھ ملحق ہوئے لیکن سلطانی اپنی مغربی اور شمالی سرحدوں کے مسائل کی وجہ سے براہلاس گندھارہ پر حکمرانی نہ کر سکے اور یہ علاقہ کشان کی اولاد کدار کشان یعنی چھوٹے کشان کے زیرے اثر آئے ہیں فضل خالق کی کتاب میں ساگہ پارتھی ان کو ترانی اسیتھی پارتھیائی لکھا گیا ہے جبکہ تفصیل کو چوندرچ ہے کہ وزتی ایشیائی ترانی اسیتھی خانہ بدوش قبیلوں کی پنجاب میں سرائیت ایک سودس قبل مسیح میں شروع ہوئی تھی یہاں سے انہوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ شمالی وادی اسن سے ہوتے ہوئے آخر کار ٹیکسلا پر قابض ہو گئے پہلی صدی کے پہلی ساماہی میں پارتھیوں نے سیتھیوں کے ذریعے اثر لاتے ہوئے گندھارہ اور پنجاب پر قبضہ کر لیا اور یوں سیتھی اور پارتھی آپس میں خلط ملت ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا